تَلْحَا بِنْ مَحْمُودِ صَحَبُ کراچی پاکستان سے فرما رہے ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة کے بارے میں آپ کا کیا خصوص ہے؟ نماز کے بارے میں جتنی انفرمیشن نماز کے حوالے سے قرآنِ مجید میں آئی ہے اور جس قدر مفہوم اُس کا علماءِ کرام نے بیان کیا ہے تو وہ بھی میرے کانسپٹ کی بنیاد ہے، جس قدر نماز کے بارے میں قرآنِ مجید میں آیا ہے اور پھر جو کچھ قرآنِ مجید میں آیا ہے، اُس کا جس قدر مفہوم اور معنی حسب توفیق باللہ علماءِ کرام نے بیان کیا ہے، وہ میری اساسِ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جب سیدنا سرکار گوھر شاہی سے ملاقات ہوئی اور آپ کی تعلیم حاصل ہوئی تو نماز کے چھپے ہوئے مزید کئی گوشیں اجاگر ہوئے اور نماز کی جو اہمیت ہے اُس میں مزید اضافہ ہوا۔ اور پھر سرکار گوھر شاہی نے نماز کی جو تلقین فرمائی اور راہِ طریقت، راہِ سلوک میں چلتے ہوئے ایک سالک کو نماز سے کیا مدد مل سکتی ہے۔ جب وہ معلوم ہوا تو پھر نماز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ جس طرح کے قرآن مجید میں آیا ہے اقیم الصلاة لذکری۔ اب جو لوگ علمِ طریقت کے بابِ اولین ذکوریت میں چل رہے ہیں، ذکوریت پورا ایک باب ہے جس میں ذکر جو ہے وہ قلب اور قالب، آزا اور بالجوارے ہیں۔ تمام کے ساتھ یک کے بعد دیگرے اُس میں صنفِ کمال حاصل کیا جاتا ہے، سنفِ کمال، تو نماز جو ہے وہ ایک توفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہم نے پھر اِس توفہ کو واپس اللہ کی طرف بھیجنا ہے، فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تو نماز جو ہے وہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں کے اوپر، اور نماز کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ شریعت میں بھی، طریقت میں بھی، نماز کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ ایک تو ہوتا ہے سُستی کی وجہ سے پابندی نہ کرنا نماز کی، وہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے وہ۔ اور ایک ہے نماز کا انکار کر دینا ہے، کوئی نماز نماز نہیں ہوتی، تو ایسا گمان جس کا ہے وہ کافر ہے۔ یعنی نماز کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ روزہ، روزہ کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ دو چار نکتے تو بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا ہے اللہ نے کہ ہم نے تم لوگوں پر روزہ فرض کیا ہے حضورﷺ کی امت کو مخاطب کرتے ہوئے۔ اور پھر حوالہ دیا ہے کہ تم سے پہلے جو امتیں آئیں تھیں اُن کے اوپر بھی۔ اچھا نماز کے لئے یہ نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ نماز بالخصوص صرف حضورﷺ کی امت کے لئے ہی فرض کی گئی۔ لیکن روزہ اور ہم دیکھتے بھی ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی جو امتیں تھیں اُن پر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ اور اُس کے بعد آخر میں یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تم پر روزہ فرض اس لئے کیا ہے تاکہ تم صاحبِ تقویٰ ہو جاؤ، تاکہ تم اندر سے پاک ہو جاؤ، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے تحارت، باطنی تحارت کو تقویٰ بولتی ہے۔ باطنی تحارت کی دو جہت ہیں، ایک تو ہمارا جو نفس ہے، اِس میں جو اوصافِ زمیمہ ہیں، اُن کو زائل کرنا ہے اور اوصافِ حمیدہ پیدا کرنے۔ اور وہ اوصافِ حمیدہ اُسی وقت پیدا ہوں گے جب ہم لطیفہِ نفس کو نور کی غزہ فراہم کریں گے اور اُس نور کی غزہ کے باعث وہ امارگی سے نکل کر نفسِ لووامہ ہوگا، مزید نورانیت کے ذریعے پھر وہ نفسِ لووامہ سے نفسِ الہامہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارانِ رحمت کے زیرِ سایہ جب وہ آ جائے گا، تجلیاتِ الہی جب اُس پر وارد ہونا شروع ہوں گی تو پھر وہ نفسِ الہامہ سے نفسِ مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تذکیہِ نفس اور پھر تصفیہِ قلب جس کے بھی درجے ہیں، ابتدائی طور پر ہر انسان کا جو قلب ہے وہ قلبِ سنوبر کہلاتا ہے۔ سنوبر کا مطلب ہوتا ہے، سوریانی زبان کا لفظ ہے، سنوبر کا مطلب ہوتا ہے سنسلس، یعنی جس میں سُدھ بُدھ نہ ہو۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا لائی لک، اِن نے کیا اے کر لے تو اُس کے پیچھے لگ گیا، اُس نے کہا جی وہ کر لو وہ اُس کے پیچھے لگ گیا۔ یعنی سُدھ بُدھ نہیں ہے، لائی لک سمجھتے ہیں نا، تو قلبِ سنوبر وہ ہے اُس میں کوئی سُدھ بُدھ نہیں ہے، آپ پڑھے ہوئے ہیں وہ۔ پھر جب مرشدِ کامل کی نظرِ کیمیا سے اسمِ ذات اللہ کا بیج انسان کے قلب میں جانگزی ہو جاتا ہے۔ اور اُسے اسمِ ذات اللہ کے نور کے ذریعے حیاتِ جاویدان محصر آجاتی ہے، تو اِس مرحلے پر وہ قلبِ سلیم کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اِس کو کہتے ہیں سکھیوڑ، اچھا اب یہ جو سکھیوڑ یعنی محفوظ ہوا ہے، سلامت ہوا ہے، کہاں سے ہوا ہے؟ شیطان کے چنگل سے نکلا ہے اور اب سیکیور کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان کا ہاتھ نہیں پڑے گا اس پہ۔ اب شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں اب اللہ کے نور کا قبضہ ہے۔ تو ایک تو طہارتِ قلب کا درجہ یہ ہے کہ قلبِ سلیم پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے اُس کے لئے اسمِ ذات اللہ کا بیج مرشدِ کامل کی نظروں سے قلب کی زمین میں بویا جاتا ہے۔ جس طرح سلطان اخباہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ اسمِ اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد منوچ لائی ہو، نفی اس باد دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی۔ اُس کے بعد اسمِ ذات کے ذکر سے ہی اور قلب کی طہارت بڑھتی رہتی ہے۔ جب قلب سے شیطان نکل گیا اور وہاں پر اب اسمِ ذات اللہ کے طفیل نور کا دور دورہ ہو گیا۔ تو ایک وقتی بھی آتا ہے کہ پھر اُس دل کا اُس قلب کا رخ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ ہوتے ہیں، خانہِ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنا رخ کہاں کرتے ہیں؟ قبلہ یعنی خانہِ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ اسی طرح لیکن اُس کے باوجود بھی یہ نہیں پتا کہ ہمارے دل کا رخ کہاں ہے، ہمارے جسم کا رخ تو قابے کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن جیسے بللے شاہ نے فرمایا تیرا دل کھلاندہ منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیح تھی۔ کہ ہمارا رخ تو جسم کا رخ تو قابے کی طرف ہی ہے۔ لیکن ہمارے دل کا رخ کہاں ہے یہ نہ تم جانو نہ ہم، یہ والی بات ہو گئی۔ لیکن جب قلب میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، قلبِ سلیم ہو جاتا ہے اور پھر اُس کا جو اسٹیرنگ ہے قلب کا وہ نور کے ہاتھوں میں جب آتا ہے۔ تو وہ نور قلب کا رخ اللہ کی ذات کی طرف کر دیتا ہے۔ جب یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو کہیں بھی کھڑا ہوگے نماز پڑھ لے، اب تجھے قبلے کی ضرورت نہیں رہی۔ جن لوگوں کو روحانیت سمجھ میں نہیں آتی، طریقت سمجھ میں نہیں آتی وہ اِن نقاط پر اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صوفیہ اکرام کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں تو اُن کو پتا چلے گا کہ جو میں تعلیم بیان کر رہا ہوں، یہ تعلیم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے، غوثِ آزم نے بھی بیان کی ہے، داتا علی حجوری نے بھی یہی تعلیم بیان کی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کو نظرانداز لوگ کر دیتے ہیں لیکن پوری گفتگو سننی چاہیئے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اگر کعبے کی طرف رخ نہ بھی ہو تو تیری نماز ہو جائے گی، تو اُس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہ جسم سے بہتر تیرا دل ہے اور تیرے دل کا رخ اب اللہ کی ذات کی طرف ہے، اور پھر دل کے بارے میں قرآن مجید کا جو ماخذ ہے وہ کہتا ہے قلبِ مومن ارشاللہ، قلبِ مومن بیت الرب، جب اللہ کا گھر ہی تیرے سینے میں آ گیا، اور تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، اب تیرے جسم کا رخ کہیں ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ تیرے دل کا رخ تو رب کی طرف ہو گیا نا، پھر جب دل کا رخ رب کی طرف ہو جائے اُس کو کہتے ہیں قلبِ مُنیم، کیا کہتے ہیں؟ قلبِ مُنیب ہو جائے اور نفس کی طرف اگر چلیں تو وہ نفسِ الہامہ ہو جائے، قلبِ مُنیب ہو جائے اور نفسِ الہامہ ہو جائے تو یہ وہ مقام ہے جس کو بولتے ہیں کہ یہ بندہ اب صاحبِ تقویٰ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، پچھلی قوموں پر بھی کیے تھے، امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیے اور پھر مقصد بھی بتایا کیوں کیے؟ لَعَلْ لَكُمْ تَبْتَخُونَ تَاكَ تُمْ صَاحِبِ تَقْوَى ہو جاؤ تاکِ تُمْ صَاحِبِ تَقْوَى ہو جاؤ اور پھر یہ زکاة ہے، زکاة مالکی بھی ہوتی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، سو میں سے ڈھائی فیصد اُس نے زکاة دینی ہے، سمجھ گئے آپ؟ سو میں سے ڈھائی فیصد زکاة دینی ہے اور جسم کی بھی زکاة ہوتی ہے، جسم کی زکاة بیماری ہے، اس لئے بیماریاں وقتاً فوقتاً مومن کو آتی رہتی ہیں، اس طرح جسم کی زکاة نکلتی رہتی ہے، اسی طرح ایمان کی بھی زکاة ہوتی ہے، ولایت کی بھی زکاة ہوتی ہے، بہت ساری قسمیں ہیں زکاة بھئی آپ ظاہری طور پر جو زکاة ہے اُس میں کیا نکالتے ہیں آپ؟ پیسہ نکالتے ہیں تاکہ غریب جو مسلمان ہیں، غربہ ہیں اُن کی مدد ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں بھئی؟ لیکن پیسے سے زیادہ ضروری تو لوگوں کا ایمان ہے، اگر تُو ولی ہے اور تُو اپنی ولایت کی زکاة نکال کے لوگوں کو نور عطا کرے گا تو وہ جو پیسے والی زکاة ہے اُس سے افضل یہ زکاة ہو گئی نا جو جمعہ محشر میں ایمان کی صورت بھی کام آئے گی تو ہم ظاہری زکاة کے بھی قائل ہیں، باطنی زکاة کے بھی قائل ہیں اور قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات فرمائی ہے جب بھی اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا ہے تو دو چیزوں کا ہر حال میں ذکر فرمایا ہے ایک تو یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقیم الصلاة، نماز قائم کرتے ہیں اور دوسرا جو اللہ نے رزق اُن کو دیا ہے وہ رزق ضرورت بندوں پر خرچ کرتے ہیں اب رزق جو ہے وہ ظاہری بھی ہے اور رزق جو ہے وہ باطنی بھی ہے اب جس طرح قرآنِ مجید میں آیا کہ اور جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض اور کنارہ کیا تو میں اُس کی معیشت، اُس کا رزق تنگ کر دوں گا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں معلومات کی طرف تو زیادہ تر عمراء تو وہ ہیں جو نہ کبھی مسجد جاتے ہیں نہ مندر جاتے ہیں نہ کسی دین کو مانتے ہیں نہ کسی خدا کو مانتے ہیں اگر قرآنِ مجید میں ذکر سے اعراض اور کنارہ کرنے کی پاداش میں ظاہری معیشت تنگ کر دی جاتی، یہ مطلب ہوتا تو پھر کافروں میں ایک پائی بھی نہیں ہوتی اُن کے جیبوں میں تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جو معیشت ہے نا آپ کی جو ذکر سے اعراض اور کنارہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی معیشت میں کمی کر دے گا وہ باطنی رزق کی طرف اشارہ ہے جس طرح قرآن کے ابتداء میں ہی آیا علف لام میم ذالک الکتاب لا رعب فی حدل للمتقین اللذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وممّا رزقناہم ینفقون اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کے یہ جو علف لام میم والی جو بات ہے نا یہ کتاب کوئی اور ہے اور ذالک دور کی طرح اشارہ کیا ہے علف لام میم ذالک الکتاب کے وہ جو کتاب ہے جس علف لام میم والی لا رعب فی اُس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے لیکن حدل للمتقین وہ ہدایت کرتی ہے صرف متقیوں کو صاحبِ تقوہ بننا پڑے گا پہلے علف لام میم سے مستفیض ہونے کے لئے کیا بننا پڑے گا صاحبِ تقوہ ہوگا حدل للمتقین اور پھر متقیوں کی مزید اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ جو متقی ہیں نا وہ ہیں متقی جو یقیمون السلاتہ، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے آئے ہیں، و یقیمون السلاتہ، اور صلات بھی اُنہوں نے قائم کر لئے ہیں اور پھر اُس کے بعد وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ اور جو رزق رب نے اُن کو عطا کیا ہے، وہ بھی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اب رزق جو ہے وہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہوگی نا ظاہری رزق دینا، بھئی آج دنیا میں آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی چیلیٹی ارگنائزیشنز ہیں اگر رزق جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ رزق لوگوں کو کھلانا، بانٹنا، اگر یہ تعریف اُس رزق کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سکھوں کے مندر میں، سکھوں کے گردوارے میں تو آپ کو لنگر کھانے کو مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی لنگر بٹھ رہا ہوں جب جاؤ گے تم سکھ کے تیمپل میں آپ کو لنگر ملے گا، جب چلے جاؤ، دنیا میں کوئی بھی دیش ہو، سکھوں کے گردوارے میں آپ چلے جائیں اور اُن کو کہیں جی لنگر کھانا ہے تو وہ بڑے خوش ہو کر کے ہاتھ پکڑ کے آپ کو اندر لے جائیں گے، کھاؤ، کھاؤ اور جاؤ تو اب قرآنِ مجید نے تو بہت عالی لوگوں کی ایک صفت بہن کی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اُن کو جو رزق دیا ہے اُس کو وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں میں تو یہ بات نظر ہی نہیں آرہی چلو عام مسلمان کو چھوڑو مسجد میں تو نظر آنی چاہیے تو یہ جو قرآنِ مجید میں یہ خصوصیت کے ساتھ جو بات آئی ہے اب دیکھو نا جن کو اللہ تعالیٰ نے متقی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ علف لام میم والی کتاب اِن لوگوں کو ادایت کرے گی تو جن کو علف لام میم سے فیض ہوگا اُن کی تین خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بہن کی ہیں ایک یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ اقامت السلات کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں یہ تو بڑی بڑی بات ہو گئی نا اچھا اب عام آدمی مسلمان سے پوچھیں ہاں جی آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ہاں جی بالکل رکھتا ہوں نماز ہاں جی نماز بھی پڑھتا ہوں لوگوں کو کھانا مانا کھلاتے ہیں بھوکوں کو ضرورت بندوں کو مدد کرتے ہیں ہاں جی وہ بھی کرتا ہوں تینوں کام لوگ آپ کو نظر آئیں گے کرتے ہوئے پھر بھی علف لام میم کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو تو ہدایت کیا ملی ہوگی ان کو علف لام میم سے یہ جو ہمارے صحاب ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے یا وہ بتا دیں کسی کے ایمان کے بارے میں شک کرنے سے پہلے اپنا ایمان بھی ٹٹول لینا چاہیے کسی کے ایمان کے بارے میں مشکوک ہونے کے اپنا بھی ایمان ٹٹول لینا چاہیے کہ چلو میں نماز کا حامی ہی تو ہوں کیا مجھے وہ نماز کی حقیقت مل گئی ہے جو میری نماز کو مومن کی محراج بنا دے اگر ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں گے کہ تم اپنا موقف بتاؤ تم نماز کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کسی راسخ العقیدہ مسلمان سے یہ پوچھنا کہ تمہارا نماز کے بارے میں کیا موقف ہے بڑا ہی انسلٹنگ ہے یہ بہت ڈیگریڈنگ ہے یہ ابھے بھائی وہ مسلمان ہے تو اس کا نماز کے بارے میں وہی موقف ہوگا نا جو قرآن مجید میں آگیا ہے یا تم لوگوں نے اپنے ہٹھٹ کے سب نے الگ الگ قرآن سے ہٹھ کے نماز کے موقف بنا رکھے ہیں یہ تکلیف دے بات ہے نا کہ آپ کا موقف روزے کے بارے میں کیا ہے ارے بھائی یار میں مسلمان ہوں اگر قرآن مجید کے موقف سے ہٹ کے میں اپنا کوئی موقف بناوں گا تو پھر میں مسلمان ہی نہیں رہوں گا تو میرا موقف نماز کے حج کے زکاة کے روزے کے بارے میں کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو قرآن مجید کا حکم ہے وہی موقف ہم کو رکھنا ہے اس سے اگر ہم آگے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہم گمرا ہو جائیں گے ہمارا ذاتی موقف تو ہو ہی نہیں سکتا قرآن حدیث سے ہٹ کے اپنا کیا یہ سوال فی نفسے ہی اپنی صحت کے اعتبار سے یہ درست ہے کہ نماز کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے اوہ بھائی جب اپنے موقف ہم نے دین کا حصہ بنا دیئے تب ہی شیعہ سنی وحابی دیوبندی اہلِ حدیث اور بریلی بنے ہیں تب ہی ہماری پگڑیوں کے رنگ بدل گئے کوئی نیلی پگڑی کوئی ہری پگڑی کوئی کالی پگڑی کوئی لال پگڑی نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں حج کے بارے میں ہم کو موقف کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا کلام کافی ہے نا جو اللہ نے اپنا موقف بتایا ہے ان چیزوں کے بارے میں اس موقف سے ہٹنا کفر ہے جو قرآن نے نماز کا موقف بیان کر دیا ہے اگر آپ اس موقف سے ایک انچ بھی آگے پیچھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کافی رو گئے ہیں تو کیا ہونا چاہیے ہمارا تو موقف اسلام کے ان تمام عراقین کے لئے وہی ہونا چاہیے نا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یعنی پرسکرائب کیا ہے اور جو پرسکرائب ہوتی ہے اس کے اندر آپ اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے امنڈ نہیں کر سکتے ایڈلٹریٹ نہیں کر سکتے اس کو کیا خیال ہے آپ کا یہ سرکار گوھر شاہی کا کرم ہے کہ جب سرکار گوھر شاہی کی صحبت اختیار ہم نے کی تو اس کے بعد قرآن مجید نے جو اللہ کا موقف نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں حج کے بارے میں زکاة کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ کا موقف آیا ہے اس موقف کو اس کے مفہوم کو سرکار گوھر شاہی نے احسا سمجھایا ہے کہ اس سے پہلے سمجھ نہیں آیا تھا پھر نماز کی قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے نمازِ صورت جس کے اندر تیرہ صرف صورت ہے قلب کی حاضری شامل نہیں ہے ایسی نمازیں موں پہ دے ماری جائیں گی ایک ہوتی ہے نمازِ حقیقت اُس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاة الا بحضور القلب کہ قلب کے حاضری کے بغیر نماز ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے نمازِ عشق ایک ہوتی ہے نمازِ عشق جو کہ حدیثِ جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے چند سوالات کیے تھے کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ نے بیان فرمایا اُس کے بعد سوال ہوا کہ درجہِ ایمان کیا ہے تو آپ نے بیان فرمایا اُس کے بعد اُس نے پوچھا کہ درجہِ ایقان کیا ہے تو آپ نے بیان فرمایا اور اُس کے بعد اُس نے پوچھا کہ درجہِ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تُو اللہ کی عبادت کرے تو دورانِ عبادت تُو اللہ کا دیدار بھی کرے یہ درجہِ احسان ہے تو نمازِ عشق بھی وہی ہے کہ بندے کا جسم یہاں نماز میں کھڑا ہو اور اُس کے اندر کی روحیں وہاں اللہ کا دیدار کر رہی ہیں جب یہ نماز مل جائے گی تو وہ ہوگی نمازِ عشق بلے شانم بھی فرمایا کہ اُسا عشق نماز جد و نتی ہے جد و پل کا مندر مسجدی ہے جب سے ہم نے عشق کی نماز سیکھی ہے تو مندر و مسجد دونوں کیسے بھولے ہم کیونکہ وہ نماز ہے عشق نہ مندر میں ہوتی نہ مسجد میں وہ تو عرشِ الٰہی پہ ہوتی ہے تو جب ہم کو پتہ صلاح کے وہ نماز عرشِ الٰہی پہ ہوتی ہے تو نہ ہم مسجد جاتے ہیں نہ مندر ہم وہ دوری چلے جاتے ہیں احسا عشق نماز جد و نتی ہے جد و پل گئے مندر مسجدی ہے پھر اُنہوں نے وضو کے بارے میں بھی کہا کہ وضو کر لے شوق شراباندہ تیرے اندر باہر پلیتی ہے وضو کر لے شوق شراباندہ ایک وضو وہ ہے کہ جس میں مرشد کی نظروں سے روحوں کو غسل ملتا ہے مرشد کی نظروں سے روحوں کو دلوں کو غسل مل جاتا ہے اُن کی نظریں دھو ڈالتی ہیں روحوں کو دلوں کو وہ ہے وضو کر لے شوق شراباندہ وہ نماز عشق میں پہنچا دیتا ہے وضو اِس کا علم بھی سرکار گوھر شاہی نے بیان کیا ہے دینِ الٰہی میں تو آخری جملہ طلح بن محمود صاحب کے لئے یہ ہے کہ جب تک مسلمان وحابی رہے گا دیوبندی رہے گا شیعہ رہے گا بریلوی رہے گا اہلِ حدیث رہے گا سنی رہے گا وہ حق نہیں پائے گا حق مسلمان کو اُس وقت محصر آئے گا جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا راز سیکھ لے گا اور امتی بننے کا راز کیا ہے اسلام کی پہلی شرط اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب جس طرح قرآن مجید کی پہلی آیت یہی تھی اقرع بسم ربک اللذی خلق تو زبان ایسی طرح اقرار کرے و تصدیق بالقلب اور اُس کا جو اقرار کیا ہے نا اُس کا صدق جس کا صدق جس کا اقرار کیا ہے اُس کا صدق انسان کے قلب میں داخل ہو یہی وجہ ہے کہ ہم جب قلب کو صدق سکھانے کے لئے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو ہم مولوی کے پاس بڑھ جاتے ہیں یا پھر ہم کسی سجدہ نشین کے بھتے چڑھ جائیں گے کوئی لافانی سرکار ہوگا کوئی لاسانی ہوگا کوئی کچھ ہوگا کچھ ہوگا یہ سارے ڈرامے بازی کرنے والے کوئی مولوی خادم حسین ہوگا جو ایک ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا وہ یتیم خانہ چوک لاہور میں ایک مسجد کا پیش امام تھا آہستہ آہستہ چھ مہینے بعد علامہ بن گیا اور اب اس کو امام مہدی کا طور پر پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امتِ مصطفیٰ میں خلفشار پیدا کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امتِ مصطفیٰ میں خلفشار پیدا کیا ہے روز اپنے پیٹ کی پوجہ کروانے کے لیے غبن کرانے کے لیے کبھی آرمی کے پیسے لوٹنا کبھی حکومت کو بلیک میل کرنا ان مولویوں کا یہی کام ہے بس انہی کے لیے بلشاہ نے فرمایا تھا کہ کھا کے سارا مکر گئے جنہوں نے بغلا وچ قرآن کھا کے سارا مکر گئے جنہوں نے بغلا وچ قرآن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے جب یہ مولوی مسجد میں داخل ہوا تو اس نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جب یہ سیاست میں آیا تو اس نے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیئے لیکن اگر تم کو قلب کا صدق چاہیے تو قرآن مجید کا حکم ہے کہ اے مومنوں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو صدق کے ایکسپرٹ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو ان سے صدق آئے گا کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی پولیسی بتائی ہے کہ صدق ایسے ملے گا نہیں سچوں میں بیٹھو سچوں میں وہ سچے نہیں جو ظاہری سچ بولتے ہیں کہ دیکھو سامنے سورج ہے نا سورج یہاں بھی سچ بول رہے ہیں اب سورج ہے یہ چلو میں سچا ہوں میری صحبت میں بیٹھے ہاؤ یہ والے سچے نہیں صادق کس کو بولتے ہیں جس کے اندر صدق اتر گیا ہو زبان سے کہتا ہو اللہ میرا مولا ہے اور اُس کے قلب میں اللہ کا نور بھی چمکے اُس کے دھل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر بھی اتر گیا ہو اور اُس کا پھر حال یہ ہو کہ اُلَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِمَانِ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ خاص مومن ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں پر ہم نے اپنا ایمان نقش کر دیا ہے اور دوسری پہچان یہ کہ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کہ اُن کی پہچان یہ بھی ہوگی کہ کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل بھی اُن کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جب ایسا ہونے لگے نا سمجھ جاؤ کہ اب صدق تمہارے قلب میں داخل ہو رہا ہے اور اگر یہ صدق قلمہ صرف زبان پر ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور قلب میں نہ ہو اور دل میں اللہ کے قلمے کی گونج نہ ہو تو پھر وہ فاسقین میں شمار ہوگا اور دل بھی قلمہ پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مولا علی کو فرمایا کہ غمد اینک یا علی وسما فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہ اے علی تو اپنی آنکھیں بند کر اور سن اپنے دل میں تیرا دل قلمہ پڑھ رہا ہے بھئی اگر حضرت علی کے دل کو حضور نے قلمہ پڑھایا تو باقیوں کو یہ پڑھایا ہوگا یہ ریایت صرف رشتداروں کے لئے تو نہیں تھی نا کیوں جی؟ اگر مولا علی کے دل کو قلمہ پڑھایا تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی بہت سے لوگوں کے دلوں کو قلمہ پڑھایا ہوگا اور پھر یہ ان کو قلمہ پڑھایا تو باقی امت نے تو کچھ نہیں بگاڑا تھا نا ان کو بھی یہ چیز عطا ہوئی ہوگی اور عطا ہوئی جس کو دل کا قلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا وہی صوفیوں میں گیا ہوئی مومن بنن نا علامہ اقبال نے بھی کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یعنی زبان سے اگر قلمہ پڑھ دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دل قلمہ نہ پڑھے کوئی فائدہ نہیں اور پھر سلطان صاحب نے بھی یہی کہا زبانی قلمہ ہر کوئی پڑھ دا پر دلدہ پڑھ دا کوئی ہو دلدہ قلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو کہ جن لوگوں نے صرف گلوں سے قلمہ پڑھایا انہوں کیا پتا دل کا قلمہ کیا ہوتا ہے تو یہ جو دل کا قلمہ ہے یہ صادقین کی صحبت میں نصیب ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرتے ہیں پھر دل کو ضربوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ اس طرح لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں پھر محمد رسول اللہ سکھاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل روانی کے ساتھ پورا قلمہ مبارک پڑھنا شروع کر دیتا ہے جب دل پورا قلمہ مبارک پڑھنا شروع کر دے اُس وقت دل قلبِ سلیم ہے اور یومِ حشر کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ٹرائمف کارڈ رکھا ہے ٹرائمف سمجھتے ہو نا یعنی کامیابی کا جو کارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ قرآنِ مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یوم لا ينفعو مالا ولا بنون کہ یومِ محشر میں نہ مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے الا من آتی اللہ بے قلبِ سلیم وہ کامیاب ہوگا یومِ محشر میں جو اللہ کے پاس قلبِ سلیم لے کے آیا تو جس نے زندگی میں ہی قلبِ سلیم حاصل کر لیا اور قلبِ سلیم حاصل کر کے اگر اس کو موت بھی آگئی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یومِ محشر میں کامیابی کی گارنٹی جو ہے جن کو دی ہے ان کو دی ہے جن کے پاس قلبِ سلیم ہوگا اور جو قلبِ سلیم کی تعلیم سے ہی ناواقف ہیں اب قرآنِ مجید کی اس آیت کی روشنی میں بتائیں کہ اب کامیابی کہاں سے ملے گی ان کو اب کامیابی کتے سے ملے گی؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ یوم اللہ ینفع مالوں ولا بنون الا من آتی اللہ بے قلبِ سلیم کہ اُس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے مگر وہ کامیاب ہوگا کہ جو اللہ کی طرف قلبِ سلیم لائے اور تم کو قلبِ سلیم کو پتہ ہی نہیں ہے؟ قلبِ سلیم کیوں نہیں پتا ہے کہ تمہیں روحانیت کا نہیں پتا ہے تمہیں تصوف کا نہیں پتا ہے اور جن لوگوں کو تم نے روحانیت کا تھیکے دار سمجھا ہوا ہے وہ سارے بلاوجہ قبروں کی تجارت کر رہے ہیں مصطفیٰ کے دین میں چھید کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں وہ تو شیطان کے خلیفہ ہیں جن کی نماز جو ہے وہ ایک انچ آگے نہیں دوڑتی وہ بڑے بڑے ولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شیخ شریعت ہے کوئی شیخ طریقت ہے کوئی شیخ الاسلام ہے کوئی ان کا بیٹا ہے الہذر سے یونیورسٹی سے پڑھ کے آگیا تو ولی بن گیا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے دین مولانا روم نے فرمایا دین مجو اندر کتب او بے خبر مولانا روم کہتے ہیں کہ دین کتابوں میں نہیں ہے دین کتابوں میں نہیں ہے دین مجو اندر کتب او بے خبر علم و حکمت از کتب دین از نظر سینہ بسینہ اتا ہوتا ہے ولیوں کی نظروں سے اور علمہ اقبال نے بھی کہا تھا یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضانِ نظر تھا سکھلائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی یہ تو نظر کا کمال ہوتا ہے نا جس طرح سلطان باؤں نے کہا کہ نظر جناندی کیمیا ہوئے جناندی نظر جناندی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ وٹ کہتے ہیں پنجابی پتھر کو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی نظروں کو کیمیا گری عطا کر دی ہے یعنی نظر جن کی نظروں کو اللہ تعالیٰ نے کیمیا گری عطا کر دی ہے تو اُن کا ایک نشانی تو یہ ہے کہ سونا کر دے وٹ پتھر پر نظر ڈال کے سونا بنا دے اور دوسری کیا ہے اللہ ازاد کرین دیا یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے اُس کا کرم ہے کی سید تیک ہے جٹ اللہ کا دل اگر جٹ پہ آ جائے تو سید ہاتھ باندھ کے کھڑا رہ جائے گا بیچارہ سید اور جٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ اللہ کی عطا سے ہے اللہ چاہے تو سید کو چن لے اللہ چاہے تو جٹ کو چن لے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا پھر وہی معزز ہے بھلے وہ سید ہو یا آرائی ہو یا جٹ ہو سرکار گوھر شاہی نے بھی فرمایا ادھر حسب نصب چلتا نہیں اب سرکار کی جو اولاد ہے یہ بیچارے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں بیچارے کوئی ادھر مر رہا ہے کوئی ادھر مر رہا ہے نہ علم ہے ان کے پاس بچاروں کے پاس نہ فرقان ہے ان کے پاس نہ برہان ہے نہ عرفان ہے نہ کوئی وصف ہے زندگی حراموں میں گزرتی ہے لوگوں کا پیسہ لوٹنا پیسہ کھانا نظر کا حرام کرنا عمل کا حرام کرنا عقیدے کا حرام کرنا فیض کا حرام کرنا دوسرا کوئی رستہ ان کے پاس نہیں ہے اور اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں کہ ہم اولاد ہیں ہاں جی بلکل صحیح ہے آپ اولاد ضرور ہیں لیکن اولاد ہونے سے کوئی فرق تو نہیں پڑھتا ہے کیوں جی فرق پڑھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کافر تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جلیل قدر پیغمبر ہیں اگر یہ کہہ دیں کہ ان کے تو والد صاحب کافر تھے تو یہ سچ ہوگا نا اب جس طرح پتھان بار بار بولتا ہے ہوا ہے کافر کا بچہ ادھر آؤ تو اگر واقعی کسی کا باب کافر ہو تو یہ صحیح بات ہو جائے گی نہیں اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے نوح علیہ السلام کا بیٹا سمجھ گیا تو یہ خون میں نہیں ہوتی ولایت یہ میراس نہیں ہے کہ جی میرا دادا ولی تھا تو میرا پیو بھی ولی تو میں بھی ولی تو میری اولاد بھی ولی یہ میراس نہیں ہے نہ ایمان میراس ہے نہ ولایت میراس ہے نہ نبوت میراس ہے یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اللہ جس کو چاہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی میرا باپ ولی ہے تو میں بھی ولی ہوں نہ کوئی عمل ان کے پلے ہے صرف اس نسبت کو بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں بچارے کچھ پلے نہیں ہیں ان کے اور ان کا بہت برا حشر ہونے والا ہے یہ دنیا عالم الاسباب ہے اور یہاں ہر عمل کی مقافات ہے ہمارے اردو میں اس کو کہتے ہیں مقافات العمل سمجھے آپ اور دوسری جو ان کی زبان ہے ہندووں کی اس کے اندر اس کو کہتے ہیں کارما آج تُو نے بھلا کیا ہے تو کل تیرے ساتھ بھی بھلا ہوگا آج تُو کسی کی ساتھ برا کرے گا نا تو بیٹا انتظار کرنا وہ لوٹ کے ضرور آئے گا عمل تیری طرف اب تمہاری ماں کی عزت ہے تمہاری بہن کی عزت ہے تمہاری بیوی کی عزت ہے اسی طرح سوچو دوسروں کی ماں و بہنوں کی بھی عزت ہے ان کو تم بری نظر سے دیکھو اور اپنی ماں و بہنوں کو پردوں میں رکھو اور تم یہ سوچو کہ یہ محفوظ ہو گئی ہے نہیں جو تم نے دوسروں کی عورتوں کے ساتھ برا عمل کیا ہے وہ تمہاری طرف لوٹ کے ضرور آئے گا مقافات العمل ہے یہ میری بات کچھ بہت ہی زیادہ آگے بڑھ گئی بس اتنا کافی ہے ان کے جواب کے لئے مجھے مق solutions ایک��ی نظر سے بیو دوسروں کے لئے 拉ک اللہ آؤ کار ہم مجھے